hi all welcome to this another video آج کے ویڈیو میں ہم لوگ چکھیں گے CSS کتھے ٹائپ کا CSS ہوتے ہیں مطلب inline CSS کر سکتے ہیں ہم external کر سکتے ہیں اور internal CSS کر سکتے ہیں یہ تین طرح کا CSS ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں گے اور اس کی order ہی بتائیں گے کس order میں کون سا کام کرے گا تو اگر آپ کا inline CSS ہے تو inline CSS کو priority دی جاتی ہے اگر آپ نے بہت سارے سیچے مطلب xml بھی ڈالنا ہے آپ نے internal بھی ڈالا ہے آپ کا ID for اگر آپ نے inline ڈال کر رکھا تو inline کام کرے گا اور external یا internal depends upon کہاں پہ میں نے ڈالا ہے اگر میں نے external file کو اوپر اوپر ڈالا ہے اور inline نیچے ڈال رہے ہیں sorry internal نیچے ڈال رہے ہیں in that case internal والا کام کرے گا وہ اوڈ دونوں internal and external depends upon the order میں نے وہ کہاں پہ اس کو ڈالا ہے inline CSS as the highest priority and it will override the external and internal CSS ابھی میرا inline CSS ابھی میں نے internal CSS ڈال کر رکھا ہے H2 پہ text align center اور color blue p tag میں inline CSS ڈال لیں اب اس کو میں اگر refresh کروں گا تو یہاں پہ p tag میں یہاں پہ class یہ آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں class کیا آرہا color black ڈالا ہے تو وہ ہی آرہا ہے اب دیکھیں گے style میں نے ڈال کر رکھا ہے style والا بات کر رہا ہوں میں class سے کچھ میں کام نہیں کر رہا ہوں میں نے style پہ دوسرا کلر ڈال دیتا ہوں کوئی بھی color color ہے وہ ڈال دیتا ہوں تو اس کو میں refresh کروں گا اور اس کو دیکھیں coral color آرہا ہے style والا لے رہا ہے جتنے بھی color ہو گیا یا پھر آپ کا کچھ آہ اتنے بھی color ہو گیا اگر آپ color change کر رہے ہیں in that case i don't think آپ کو کوئی میڈیا کرس کی ضرورت پڑے گی جب وہ پیڈنگ کر رہے ہیں یا پھر مارچن ڈالنا ہے in that case آپ کو میڈیا گوریس کی ضرورت پڑے گی alignment میں بھی میڈیا گوریس کی ضرورت پڑھ سکتے ہیں آپ کو اور ایک میں نے نیا گلاس بنایا ہے style.css نام کا اور اس کو میں لنک کر رہا ہوں link well equal to style sheet اور اس کے بعد type is equal to text slash css اور ہمارا href میں اس کا path ایک اور تھی چاندنے ضرورت ہے کہ میں نے اپنا جو css external file css وہ میں اوپر ڈالنا ہوں تو میرا internal css کا نیچے رکھا ہوا ہے تو internal css external css کو override کرے گا کی طرح رکھنا پڑھا ہے چونکہ میں نے order اس طرح سے دکھا ہے آپ prefer یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ external css بنائے اگر جروت پڑی پر اگر آپ کو جروت نہیں ہے اپنے سائٹ پہ اگر bootstrap سے ہی آپ کا کام چللا ہے then it's well and good css جتنا کم use کرنا چاہتے ہیں اتنا کم use کرنا ہم لوگ کو چاہیے css should not be css mandatory نہیں ہے ہم لوگ کو css استعمال کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اگر آپ کے سائٹ میں bootstrap سے کام نہیں چلنا کو چاہیے ڈیزائیر ٹھئیم ڈیزائیر ٹھئیم ایم نااٹ ایبل تو گئٹ ہو تو بوٹسٹرپ کے میں کلاس ہوتی ہے ٹیکس سینٹر ہوتی ہے اور ہمارا ایک ہوتا ہے ٹیکسٹارٹ اور ٹیکسٹینڈ ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ کے لئے تو یہ میں نے کلاس چال دی دیکھے کلاس ہمارا کورل ہی آئے کیونکہ یہ ہمارا نیچے میں ڈال کر رکھا ہے سائل میں تو کورل ہی آئے گا چاہے آپ کچھ بھی کر دیں آپ ایکسرنل میں ڈالیں انٹرنل میں ڈالیں ان لائن والا کام کرتا ہے بائی ڈی فولٹ پھر سر رن کریں گے کورل ہی آرہا ہے کیونکہ ہمارا سٹائل میں ڈال کرتا ہے اب میں سٹائل ہٹا دوں گا سٹائل ٹیک ہٹا دیتے ہیں ہم اور پھر چیک کرتے ہیں کیا ان سے والا کام کرے گا آئی ٹھنک اس بار کون لور کچھ ایسا آ رہا ہے یہی والا کلاس ہے تو ان لائن سی اسے میں کام کر رہا ہے کیونکہ ایکسرنل سی ایس ایس اوپر ہے اور اس کو اوورائیڈ کر رہا ہے یہ ان لائن سی ایس اگر میں سٹائل ایکسرنل سی ایس ایس کو ہٹا کے نیچے ڈال دوں تو ان کیس اب ابھی ہمارا ایکسرنل سی سوالا اوورائیڈ کرے گا انٹرنل والے میں سے دیکھیں اس طرح سے اس طرح تو آپ اگر آپ اوپر نیچے کریں گے تو انیٹ کے سابقہ یہ بچینج رہا تھا طریقہ مدلہ پر کلا وہ پیراٹک چینج رہاتی ہے